رمضان اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف علمی تحقیقی ادارے البصیرہ کے سربراہ جناب سید ساکر وقت پر علام صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں مہربانی حضور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں دعا کے حوالے سے مختلف پہلوں پر بات کرتے ہیں دعا کی جو روایت ہے اسلامی لیٹریچر میں وہ تسلسل سے نکل ہوئی ہے قرآن مجید میں بھی دعائیں موجود ہیں حدیث میں بھی دعائیں مذکور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم اہل بیت علیہ وسلم نے دعاوں کا خصوصی اتمام فرمایا آپ نے اپنے ساتھیوں کو دعا کی تعلیم دی جیسے کہ قرآن مجید میں ہم پہلے بات کر چکے کہ کئی دعائیں ہیں جو اللہ تعالی نے انبیاء کو تعلیم دی ہیں مختلف قوموں کو تعلیم دی ہیں اسی طرح آئیم اہل بیت علیہ وسلم سے کئی دعائیں ان کے صحابہ نے ان کے شاگردوں نے نقل کی جو انہوں نے تعلیم دی ان مشہور دعاوں میں سے ایک دعا جو قصرت سے نقل کی گئی ہے اور جو اسلامی دینی لیٹریچر ہے دعاوں کے حوالے سے ان میں مذکور ہے اور آج بھی عالم اسلام میں قصرت سے تلاوت کی جاتی ہے شہب جمعہ میں بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں انسان اس دعا کو پڑھتے ہیں دنیا اسے دعا کمیل کے نام سے جانتی ہے امیر الممنین علی علی علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب کمیل بن زیاد نخعی کو یہ دعا تعلیم دی اور یہ دعا عالم اسلام میں شورت کی حامل اس کا مختلف زمانوں میں ترجمہ کیا گیا اس کے معارف کی شروع لکھی گئی ہے اس دعا پر بہت زیادہ کام ہوا ہے علامہ ساکب اکبر صاحب نے بھی اس دعا کا اردو ترجمہ کیا ہے ہم اس دعا کے حالے سے بات کریں گے علامہ ساکب آپ اس دعا کے جو بنیادی معارف ہیں اور اس دعا کا جو مضمون ہے اور اس دعا کا جو انداز ہے اور اس دعا میں کن کن پہلوں کو امیر الممنین علی علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور ہم اس دعا سے کیا سکھتے ہیں اس پہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر دعا کمیل کا ذکر نہ کرتے تو ہماری ان نشستوں میں ایک بڑی کمی رہ جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور مقبول ترین جو دعایں ہیں محبوب ترین دعایں ہیں جو کسرت سے پڑی جاتی ہیں دعا کمیل ان کی سرخیل کی ایسیت رکھتی ہے بلا مبالغہ کروڑوں انسان ہر ہفتے اس دعا کو سنتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے معارف سے آگاہ ہوتے ہیں شاید لاکھوں لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کروڑوں لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لاکھوں کے ہزاروں کے اجتماعات میں نے خود دیکھے ہیں کہ دعا کمیل ہو رہی ہے خوبصورت لہم میں اس کو پڑا جا رہا ہے لوگ آنسو بہاتے ہیں خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں چونکہ اس کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ رکت تاری کر دیتے ہیں وجد آفری ہیں رکت خیز ہیں اور بندے کو خدا کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں اس کی رگے عبودیت کو یعنی پھڑکاتے ہیں اس کو بیتاب کر دیتے ہیں خشیت الہی بدن انسانی جسم انسانی پر تاری کر دیتے ہیں یعنی عجیب میں نے ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کے جیسے گڑ گڑا کے خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو شارہین اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی شرعہ کر رہے ہوتے ہیں ہر یعنی نشست میں بڑی زبردست مانا خیز اسی طرح ایسے اہلاللہ کی میں خبر رکھتا ہوں جو ہر شب جمعہ تنہائی میں بھی یعنی اس کی تلاوت کرتے تھے اور اب بھی تلاوت کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ دعا کمیل اپنی خاص حیثیت رکھتی ہے عالم اسلام میں خاص مقام رکھتی ہے جن لوگوں کو توحید پرستی کا یہ خزانہ ابھی تک ہاتھ نہیں لگا اور جنہیں محارف الہی کا یہ گنجینہ بھی دستیاب نہیں ہوا اور جن کے لیے یہ حقائق سربستہ اہل بیت کا دفینہ جن کے ہاتھ نہیں آیا میں ان سے خواہش کروں گا کہ اس کو پڑھیں اس کو دیکھیں کیسے الہی معارف اس میں موجود ہیں کیسے ایک بندہ عاشقانہ پروردگار کو پکارتا ہے کیسے اپنی انکساری تذر و ذاری کا یعنی اس میں اظہار کرتا ہے اپنے گناہوں خطاؤں اس کا کیسے اعتراف کرتا ہے اقرار کرتا ہے اس سے بکشش کی دعا کرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ والے بندے کو جس کی دل کی کھڑکی کھولی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو منقلب کرنے کے لیے یہ دعا جو ہے وہ بہت بڑی اس کی تلاوت اس کی تلاوت ایک بلکل اچھے اس کا ظاہر ہے ہم جو بھی کریں اس کا وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے الفاظ کے ساتھ آدمی معنوس ہو جائے تو پھر ترجمہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے دوست ہے ترجمہ تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں کو ہم کسی قدر قابل فہم بنا سکتے ہیں اگر آپ اجازہ دیں تو میں یہاں سے چند کلمات اس کو دعا خضر بھی کہتے ہیں یہ بھی بعض کہتے ہیں کہ مولا علی کو براست میں پہنچی ہے اس طرح سے یہ دعا تو آپ نے اس طرح حضرت کمیل بن زیاد نقی کو سکھائی ہے اور ان کے توتصو سے بہرحال الہی معارف کا بڑا خزینہ ہے میں پڑھتا ہوں اللہم انی اسلکا برحمت کلتی وسیعت کل شیئی سبحان اللہ وَبِقُوَّتِكَلَّتِي ملات کل شیئی وَبِسُلْطَانِكَ اللَّتِي ملات کل شیئی وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَائِكَ کل شیئی وَبِأَسْمَائِكَ اللَّتِي ملات ارکان کل شیئی وَبِعِلْمِكَ اللَّتِي احاتب کل شیئی وَبِنُورِ وَجْهِكَ اللَّذِي اَزَالَهُ کل شیئی يَا نُور وَیَا قُدُّس سبحان اللہ يَا نُور وَیَا قُدُّس یَا نُور وَیَا قُدُّس یَا أَوْلَ الْأَوَّلِينِ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينِ سبحان اللہ اللهم اغفر لی الذنوب اللَّتِ تَحْتِ قُلْ عِسَم اللهم اغفر لی الذنوب اللہم اغفر لیالزنوب 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 قبلہ میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ پیش کرنے کوش کرتا ہوں بیان کیجئے کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہے اور پھر اس پہ ہم بات کریں گے جو اگلہ اس کا حصہ ہے جن میں گناہوں کی معافی مانگی جئے کہ گناہوں کے کیا کیا اثرات ہیں جنہیں امیر مرنین علی علیہ السلام نے کھول کر بیان کی ہے اس پہ بات کریں گے پہلے حمد و سنہ جو آپ نے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم وہ کلمات جو نرانی ہیں ان کا آپ ترجمہ بیان فرمائی اے اللہ میں تجھ سے التجاہ کرتا ہوں تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے سبحان اللہ تیری اس قوت کا واسطہ جس سے تجھے ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے سبحان اللہ جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہیں اور جس کے آگے ہر چیز حقیر ہے سبحان اللہ تیری اس قدرت کا واسطہ جس سے تجھے ہر شئے پر غالب ہے تیری اس عزت کا واسطہ جس کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی سبحان اللہ اور دیکھیں اس میں انسان یہ سمجھتا ہے اگر وہ متوجہ ہو کہ اس قینات کی سب سے بڑی قوت اللہ تعالی ہے جب آدمی اس بات کو درک کر لیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی مشکل اس کی نظر میں مشکل رہتی ہو تو کس زبردست انداز میں انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں بہت مشکلات ہیں زندگی میں مشکلات ہیں انسان ہے تو اس کے ساتھ مشکلات ہیں لیکن سب سے بڑی قوت اللہ تعالی کیا وہی سب پر غالب ہے ہاں عرض کرتے ہیں تیری اس عظمت کا واسطہ جس سے ہر چیز مملو ہے وَبِعَظْمَتِ قَلَّتِ مَلَادْكُلَّ شَيْءِ اور تیرے اس اقتدار کا واسطہ جسے ہر چیز پر بالا دستی حاصل ہے وَبِسُلْطَانِ قَلَّتِ عَلَا كُلَّ شَيْءِ تیرے اس جلوہِ ذات کا واسطہ جو ہر شئے کی فنا کے بعد باقی رہے گا تیرے ان اسماں کا واسطہ جو ہر شئے کے جز جز میں سمائے ہوئے ہیں تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر چیز پر محیط ہے اور تیرے رخ روشن کے اس نور کا واسطہ جس کے حضور ہر شئے روشن ہو گئی ہے اے نور اے پاک و پاکیزہ یا نور یا قدوس یا ابل الاولین اے سب پہلوں سے پہلے و یا آخر اللہ آخرین اے سب آخروں سے آخر اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو پناہ گاہوں کا پردہ گرا دیتے ہیں سبحان اللہ یہ جو انداز ہم نے پہلے دعاوں میں دیکھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس حمد کے بعد اس سے اپنی حاجت اس کے حضور پیش کی جاتی ہے یہی ترتیب اس دعا میں بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جیسے آپ بیان کر چکے ہیں اور اس کے بعد گناہ اور ان کی پاداش اسے ذکر کی ہے بہت خوبصورت اندازی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو پردہ پڑا رہتے ہیں لیکن بہت خوبصورت انسان ایسے گناہوں کا مرتقب ہوتا ہے کہ پھر پردے ہٹ جاتے ہیں جب جری ہو جاتا ہے اور آدھی ہو جاتا ہے پھر وہ پرواہ نہیں کرتا تو ان گناہوں کی طرف توجہ دلائے گی اللہ مغفر لیت زنوب اللہ تحت کل عصام کہ جس سے پردے گر جاتے ہیں یہ دیکھئے علام صاحب کتنی خوبصورتی سے امیر الممنین امام علی علیہ السلام نے مختلف گناہوں کی جو پاداش ہے اسے بیان کیا ہے یہ پہلا جملہ جو آپ نے نکل کیا کہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جس سے میری حتہ کے عزت ہو یعنی بعض گناہ ایسے ہیں ان کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی رسوہ ہو جاتا ہے آخرت کی رسوہی تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی رسوہ ہو جاتا ہے آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جو عذاب کے نازل ہونے کا سبب قرار پاتے ہیں اور قرآن نے مختلف امتوں کی نافرمانیوں کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے من پر اپنا عذاب نازل کر دے پھر آگے کہتے ہیں یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو متغیر کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں اللہ حافظ ویسے قرآن میں بھی یہ ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آدمی شکر نہیں کرتا کفران نعمت کرتا ہے تو اس سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں اور یہی بات میرے ممنین یوں بیان کر رہے ہیں کہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو نعمتوں کو متغیر کر دیتے ہیں اور ان کے سلب ہو جانے کے سبب قرار پاتے ہیں اگلی دعا بھی بڑی زبردست کہ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے یہ ایک ایسا زبردست جملہ ہے یعنی بعض کس ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ بھئی ہم نے اپنا جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا جو دعا کے قبول ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے سبحان اللہ ہاں ہمیں دعا مانگتے ہوئے اس پہلو کی جانب بھی متوجہ رہنا ہے توجہ دینا ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں اردھ ہو جاتی ہیں اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اللہ کے حضور خالص اس کے مخلص بندے بنتے ہوئے خلوص کے ساتھ اور اسے یاد کرتے ہوئے دعا کرنا ہے کہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جن کے سب سے جن کے وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں پھر ایک اور اگلا جملہ بھی بڑا زبردست ہے کہ اللہ مخفل لیت زنوب اللہ تکتہ الرجا یعنی انسان ایسے باز کا گناہ کرتا ہے کہ اللہ سے اس کی امید ہی منقطع ہو جاتا ہے یہ بات جو آپ نے بیان کیے کہ انسان مایوس تب ہوتا ہے جب یعنی وہ اتنا گناہ گار ہو جائے کہ اسے کوئی امید باقی نہ رہے جبکہ قرآن نے تو کہا ہے لَا تَقْنَةُ مِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ تو باز کا ایسا ایک گناہ انجام دیتا ہے کہ پھر اس کی امید ہی منقطع ہو جاتی ہے تو پھر وہ بالکل تو یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے امید ہی منقطع ہو جاتی ہے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ سے مایوس مومن نہیں ہوتا وہ تو کافر جو سے نہیں مانتے وہی مایوس ہو سکتے ہیں مومن کو تو اس کی رحمت کی توقع کرنا چاہیے اور یہاں بھی بیان ہے کہ اگر مومن ہے اور اس نے گناہ نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مایوس نہیں ہونے والا اگر مایوس ہوتا ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ اس کے کچھ گناہ سبب بنے کہ اب اس کا دل اللہ کے حضور یوں نہیں ہے اب اس کا ارتباط ختم ہو گیا آگے ارز کرتے ہیں یا اللہ میرے بہت سبب گناہ ماف کر دے جو مصیبتیں نازل ہونے کا باعث بنتے ہیں ہاں یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے بہت سے غلط آمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اسے بھگتنا پڑتی ہیں مشکلات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی ہے دنیا میں کئی ایسے غلط کام ہیں جن کی سزا یہی مل جاتی ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے پکڑا جاتا ہے آدمی برا کام کرتا ہے حرام کام کو انجام دیتا ہے تو بعض وقت جہاں دھر لیا جاتا ہے تو یقینا یہ رسوائی کا سبب قرار پاتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ میرے ان سارے گناہوں سے درگزر کر جو میں نے انجام دیئے اور ان ساری خطاہوں سے درگزر کر جو میں نے بھولے سے کی اے اللہ یقینا میں تیرا قرب چاہتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے تیری یاد کے ذریعے تیری شفاعت کا طالب ہوں تیرے ہی صدقے میں تجھ سے التجاہ کرتا ہوں تیرے جود و کرم کے صدقے میں سبحان اللہ تو قبلہ یہ آپ اس کی حالت یعنی ایک بندے کی آپ دیکھیں کہ کیسے وہ پروردگار کے حضور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے دیکھیں میں اگلا ایک جملہ کہتا ہوں کہتے ہیں کہ اللہم آزم سلطانک وعلا مقانک وخفیہ مکرک وظہرہ امرک وغلبہ کہرک وجرت قدرتک ولا یمکن الفرار من حکومتک کہ اللہ تیرا اقتدار عظیم ہے تیرا رتبہ آلہ ہے تیری تدبیر مخفی ہے تیرا حکم ظاہر ہے تیرا اقتدار غالب ہے تیری قدرت جاری ہے اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے اللہ اکبر کیسا اعتراف ہے اپنے بندے ہونے کا اپنے ناتوان کمزور ہونے کا اور اس کے برتر ہونے کا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کیسے خوبصورت انداز میں اس کے اکبر ہونے کا اعتراف ہے اس میں اچھا یہ بھی یہاں پہ ایک سبق ہے مفتی صاحب کے بندہ تو کبھی اس کی حکومت کے حدود سے نکل سکتا ہی نہیں یہ تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ کہاں بھاگ کے جائے گا تو جب یہ انسان کا حال ہے کہ وہ اس کی حکومت سے کبھی نکل نہیں سکتا کبھی فرار نہیں کر سکتا تو پھر کس برتے پر کس برتے پر انسان جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اللہ ہمیں بچائے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے ایک آگے دعا کے جملے ہیں وَكَدْ اَتَيْتُكَ يَا الْاٰهِ بَعْدَ تَكْسِيرِ وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي مُوتَذِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيلًا مُسْتَغْفِرًا مُنِیبًا مُقِرًا مُزْعِنًا مُعْتَرِفًا لَا عَجِدُ مَفَرَّمْ مِمْ مَقَانَ مِنِّي وَلَا مَفْزَعًا أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ فِي عَمْرِ غَيْرَ قُبُولِكَ عُذْرِي وَإِدْ خَالِكَ اِيَّا يَا فِي سَعْتِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ اللہمَّ فَقْبَلْ عُذْرِي آپ یہ دیکھیں نا کیا لفظ ہیں اس میں کیسے خوصورت انباز سے بیان کیا ہے اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی کتاہی اور اپنی جان پر زیادتی کرنے کے بعد عذر خواہ پشیمان دل شکستہ کیے پر نادم بخشش کا طلبگار تیری طرح متوجہ اقرار کرتا ہوا تسلیم کرتا ہوا اطراف کرتا ہوا کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کی نہ کوئی راہ فرار ہے اور نہ کوئی جائے فریاد جس کا میں اس پریشانی میں رکھ کر سکوں سوائے اس کے کہ تو ہی میری عذر خواہی قبول فرما لے اور تو ہی مجھے داخل کر لے اپنی رحمتوں کی وسطوں میں اور میرے عذر کو قبول کر لے مجھے معافی دے دے پروردگار وَرْحَمْ شِدَّةَ ذُرِّ وَفُقْقْنِ مِنْ شَدِّ وَسَاكِ یَا رَبْ بِرْحَمْ ضَافَ بَدْنِ پروردگار میرے بدن کی کمزوری پر رہا کیسے لفظ ہے وَرِقَّةَ جِلْدِي مِرِ جِلْد کی فَرْسُودگی پر وَرِقَّةَ عَزْمِي مِرِ حَدِّيوں کی نا طاقتی پر کہ میں کیسے تیرا عذاب برداشت کروں یعنی کیسے انسان جو ہے ایک جگہ عجیب ہے یعنی جس میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اگر میں تو نے مجھے یعنی جہنم میں بھیج دیا اور میں اگر وہاں پہ اس کی وہ صح بھی جاؤں اس کی مصیبتوں اور اس کے عذاب کو تو تیری دوری کو میں کیسے برداشت کر سکوں گا اللہ حُل پر کیسے ایک عاشق کے ایک عارف کے جولے ہیں ایک عاشقانہ جملے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اگر اس کو صح بھی جاؤں پروردگار تو میں تیری دوری کو کیسے صح سکوں گا اور اس کو میں کیسے برداشت کر سکوں گا اس میں وہ جملے بھی ہیں کہ اے اللہ تعالی تو ان زبانوں کو کیسے حضاب دے گا جنہوں نے تیرا ذکر کرنے والی جنہوں نے تیرا ذکر کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے بندے کو رسوا کرے اپنے مخالفین کے سامنے لہذا وہ جملے سننیں فحبنی یا الہی والسیدی ومولایہ وربی سبرتو علی عذابکا فکیف اسبرو علی فراکک سبرتو علی عذابکا فکیف اسبرو علی فراکک کہے میرے مولا میرے پروردگار میرے سردار میرے آقا میرے اللہ اگر میں نے صبر کر بھی لیا تیرے عذاب پر تو تیرے فراک پر کیسے صبر کرو یعنی ان کے نزدیک اللہ کا اور اس کی قربت اور اس سے دوری اور فراک جو ہے وہ سب سے زیادہ دردابر چیز ہے ایسی ہی ہے کہ اصل تو وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری یہ اصل دوری ہے یہ سب سے بڑی سزا ہے اس کی بارگاہ سے راندہ قرار پانا یہ سب سے بڑی اجازت دے تو میں آخری حصہ اس کا جلدی سے پڑھ دوں کہ استجبلی دعائی وبلغنی منایا ولا تقطع من فضل کا رجائی وقفنی شر الجن بالانس من آدائی یا سریع الرزا اغفر لمن لا یملکو اللہ الدعا فإنک فعال لما تشا یا من اسمه دوا وذکره شفا وطاعته غناء ارحم من راسو مالح الرجا وصلاحو البکا یا سابغن نعم یا دعفن نکم یا نور المستوحشین فی الظلم یا آل من لا یعلم صلی علی محمد وآل محمد وفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو وصل اللہ علی رسوله والآئمت المیامین من آلہ وصل متسلیمن کثیرا تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہماری دعاوں کی خصوصیات ہے آخر میں کیسے نبی پاک پہ درود بھیجا گیا ہے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہوئے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یسیع سریع سریع رضا کا جمعہ تو بڑا ہی امان پروز ہے بہت امدہ انداز میں علام صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس دعا کے ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں ناظرین نے گرامی کا ہمارے پروغام حکمت دعا کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان امجد واس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ